حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں ناظرین اگرامی ظلم ظلم اور صرف ظلم ہریانہ میں اور راجستان سے دو ویڈیو وائرل ہوئی اب دلیت نوجوانوں کو کس طرح مارا گیا ہے میں آپ کو سامنے لاتا ہوں چین کے سرکاری اخبار نے گلوبل ٹائمز جس کو کہا جاتا ہے اس نے بھارت کو دھمکی دینے کی کوشش کی ہے کرناٹک میں ایک بی جے پی نیتا نے مسلمانوں کو کس طرح سے ڈرائیا اور دھمکایا ہے کہ ہندتوہ کو چھیڑنے کی کوشش کرے گے تو کیا ہوگا تو وہیں لائف ڈیبیٹ میں بی جے پی ترجمان نے سندیب چودری کو کیوں بکاؤ پترکار کہا تو وہیں پر ناظرین اگرامی نواب ملک نے اینکر کو جواب کا ذناٹے دار تھپڑا مالا تو تلم لاکر کے رہ گیا ہے ڈیبیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سناؤں گا اور بدلتے سعودی عرب کی بات ہوگی جہاں پر تیل کا دور ختم ہوگا تو غیر ملکی سرمایہ سالانہ یک سو عرب ڈالر کے قریب لگانی کی ضرورت ہوگی صورتحال پر بھی بات ہوگی تو فرانس میں کس طرح تاریکین وطن ہلاک ہوئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین اگرامی اس ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناح باب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے ہماری ان ویڈیوز کو دوستہ پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے ناظرین اگرامی سب سے پہلے ہمارے دلیت بھائیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں جہاں ہریانہ کے مہندر گھڑ میں ایک پسماندہ ذات کے طالب علم کی بے رحمی سے لاتھی ڈنڈے سے پٹائی کی گئی ہے اور اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے حملے میں زخم طالب علم نے علاج کے دوران دم توڑ دیا ہے وائرل ویڈیو میں بدماشوں نے حملہ کرنے کے ساتھ ہی بیچ بیچ میں طالب علم کو پانی بھی پلاتے دکھ رہے ہیں یہ واردات نو اکتوبر کی ہے لیکن ویڈیو اب جا کر کے سامنے آئی ہے اس معاملے میں مہندر گھڑ پولیس نے نصف درجن نامزد سمیت کئی لوگوں پر قتل کا کیس درج کیا ایک ملزم وکیو اور فقرہ کا گرفتار کیا گیا ہے کوٹ نے اسے دو دن کی ریمانٹ پر بھی بھیجا ہے پوش مارٹم ریپورٹ میں بھی گورو کی موت کی وجہ بے رحمی سے بھی پٹائی سامنے آئی ہے مہندر گھڑ زلے کے گاؤں بوانہ کا رہائشی 18 سالہ گورو یادو نو اکتوبر کی دو پر مہندر گھڑ سے بائک پر اپنے گھر لوٹ رہا تھا تب ہی اسے راستے میں گاؤں مالڈا میں نہر کے پاس روی کپتان آجائے اور مہن سمیت دس سے زیادہ لوگوں نے روک لیا اس سے پہلے گورو کو سمجھ پاتا بدماشوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر کے حیوانیت کی انتہا کر دی اور اس قدر پانی پلا پلا کر کے مارتے رہے کہ گورو ہاتھ جوڑ کر کے رحم کی بھیگ بانگتا رہا لیکن ملزم اس پر حملہ کرتے رہے ناجنے گرامی بھارت کی بدلتی اس تصویر کو آپ دیکھ لیجئے اور یہ کہیے کہ اس وقت جو ہے لگاتار ہندو طوا کی دہشتگرد تنظی میں نوجوانوں کو بے قصور نوجوانوں کو تنہا نوجوانوں کو بھیڑیوں کی شکل میں یا ہجڑے بن کر کے جو ہے تنہا لوگوں کو پوری طرح سے پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان بدماشوں نے ایک ہوتل کے پیچھے اسے لے کر گئے اور وہاں پر اس کو مارا گیا تھا بہت قیف ناظرین گرامی یہ خبر آئی ہے اس وقت ہریانہ کے مہندرگڑ سے تو آئیے میں آپ کو راجستان سے آرہی ویڈیو بھی دکھاؤں بلکہ ویڈیو آپ کو رکر کی دکھائیں گے مارنی کی ویڈیو سے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اس مناظر کو اس لئے کہ اس کو عمر کے ساتھ محدود کر دیتا ہے یوٹیوب لیکن یہ منظر دیکھئے یہ راجستان کے جالور نام علاقے کی ہے اس کی پوری تفصیلات ابھی نہیں آئی یہ ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے آگے جا کر کیا شاید اس کی تفصیلات آئیں صرف یہ خبر آ رہے کہ راجستان کے جالور میں کچھ لوگوں نے دلت معاشرے کے لوگوں کو گھیر کر کے پیٹتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر سامنے لاتے ہیں ابھی راجستان میں کچھ دن پہلے انمانگڑ کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اب جالور کی یہ ویڈیو تو ناظرین اگرامی یہ جالور کی ہے اب اس بات سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے نہ راجستان میں دلت برادری اور مسلمان برادری کے لوگ محفوظ ہیں نہ ہریانہ میں تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو پیش کرتے ہوئے اس وقت جو ہے لگاتار دلتوں پر ہو رہی اس ظلم و ستم کے خلاف معاملے درج ہوتے جا رہے ہیں ناظرین اگرامی یہ حالات ہیں آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مونو مشرا جیسے مجرموں کو چائے پلانے والی اور ناشتہ فرام کرنے والی پولیس ان کے سامنے جب کوئی نوجوان احتجاج کرتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا برطاو کرتی ہے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے اتر پردیش کی بتائی جا رہی ہے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے کمیونٹی اور سماج کے لوگ پولیس تھانے میں جا کر کے کیس درج کروایا اور خاتر کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اس درمیان میں ایک نوجوان پولیس کی گاڑی کے سامنے لیٹ کر کے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت اس پولیس نے اس نوجوان کے پیچھے لے گئے اور اس کو ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش ہوئی جس کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے تو ناظر اگرامی غصے میں جو آتا ہے اتر پردیش کا پولیس یہاں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں اسی کے سماج اسی کے کمیونٹی کے لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایسے حالات میں ظاہر سے بات ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف آپ جو ہے ظلم و زیادتی پر اتر آئے یہ کہتے ہوئے کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کیا یہ کہتے ہوئے کہ یہاں صرف شکایت کنندہ پولیس کو مارتا ہے اور پولیس مونو مشرا جیسے مجرموں کو چائے اور ناشتہ فراہم کرتی ہے یعنی مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو مظلوم ہوتے ہیں ان کے خلاف ظلم و زیادتی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے جو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوش ہو رہی ہے یہ بھی اتر پردیش کے علاقے کی ہے ناظر اگرامی ناظر اگرامی آئیے چلتے چلتے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا یہ ہندوتوہ دہشتگرد اب اپنے ساتھ پولیس لاتے ہیں اور گنڈا گردی کرتے ہیں کئی ویڈیوز ہم نے دیکھا اس ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ لیجئے گوتم بودھ نگر ہندو یوہ واہنی کے لوگوں نے جو کہ سی ایم یوگی اتیتینات کی تنظیم مانی جاتی تھی پہلے بھی ہندو یوہ واہنی وہ پولیس کے ساتھ دکانوں میں جا رہے ہیں شٹریٹ وینڈرز جس کو کہا جاتا ہے جو راستے میں بیشتے ہیں کچھ گاڑیوں میں ٹھیلوں پر چیزیں رکھ کر کے اور اپنی فیملی کا گزارہ کراتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ غریب لوگ جو مصدور لوگ ہوتے ہیں انہی ٹھیلوں میں چونکہ کم دام ہوتے ہیں کھانے پر کھانے کو ترجیح دیتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ انہی کو نشانہ بناتے ہیں لوگ آسانی سے ہی لوگ ان کے سامنے آ جاتے ہیں ان کے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو پھر میک ڈانلڈز میں جائیں کی ایف سی میں جائیں دومینوس میں جائیں اور لیشی ایس میں جائیں جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جہاں سے جو ہے آن لائن بکنگ کرا کر گوشت کھایا جاتا ہے شیوراتری کی اگر اتنا ہی ان کو جو ہے تہزیب اور اپنے مذہب کے ان تہواروں سے عزت اور احترام ہے تو صرف غریبوں کے ساتھ ہی کیوں زبردستی میک ڈانلڈز والا تو وہاں وہاں تو سبزی تو نہیں بیچ رہا ہے کی ایف سی والا سبزی تو نہیں بیچ رہا ہے ڈومینوس والا سبزی تو نہیں بیچ رہا ہے بڑے بڑے فائشٹار تریشٹار ٹوشٹار ہوتنز والے سبزی تو نہیں بیچ رہے ہیں وہاں ان کی نہیں چلتی یہاں کچھ پولیس کو لے لیتے ہیں یہ ہندو توہ دہشتگرد اور گنڈے اور جو غریب مسلمان راستے میں ٹھیلوں میں بیچ کر گزارہ کرتے ہیں وہاں جا کر اپنی غنڈا گردی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں غنڈا گردی نہیں ہوتا بلکہ ہجڑا پن ہوتا ہے اور مقصود کمیونٹی کو نشانہ بنانا ان کا اصل مقصد ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے ناظرین گرامی اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین گرامی ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ہمارا مقصد کسی خاص کمیونٹی کے خلاف آپ کو ورغلانہ نہیں ہوتا بلکہ زمینی سطح پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے اور مقصود کچھ گنڈے ہوتے ہیں پوری کمیونٹی نہیں ہوتی اور لوگ جس انداز میں اس وقت دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس جو ساتھ دیتے ہیں ان کا اگر ایسا ہے تہواروں کا تو پھر آپ قانون بنائیے پولیس انتظامیاں اعلان کریں کہ بھائی اس اس طرح کے تہوار چل رہے ہیں جو عام طور پر ہوتا ہے ایک خاص مذہب کا احترام کرنے کے لئے آپ جو ہے دکانے بند رکھیں ظاہر سے بات ہے کہ لوگ دکانے بند رکھیں گے اب اس میں پنج ستارہ جو ہے ہوتلز بھی سامنے آ جائیں گے اور ٹھیلے بیشنے والے بھی اس قانون کے ماتحت میں آ جائیں گے لیکن یہ آئیسہ نہیں ہو رہا ہے گنڈا گردی چل رہے ہیں گنڈا گردی ہندو طوا کے دہشت گرد بعض گنڈے کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کھڑے ہو کر تماشاں دے رہے ہیں پولیس ظاہر سے بات ہے کہ یہ قانون سے چلتا ہے ملک تو قانون کی مطابق آپ کو اعلان کروانا چاہیے پانچ دن دس دن پندرہ دن آپ یہ تمام چیزیں گوش پیچنا بند کر دو عام طرح پر ہوتا ہے بعض تہواروں میں جو ہے شراب کی دکانے بند کرنے کے لئے انانات ہوتے ہیں تو بعض جگہوں پر گوش کی دکانے بند کرنے کے لئے انان ہوتے ہیں باقیدہ بجائے اس کے کہ یہ گنڈے راستوں پر نکلے اور اپنی گنڈا گردی کریں اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ ویڈیوز دکھائی اب بھی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانی بڑھتے ہیں اور خبر آ رہی ہے ہندو طوا کو دھمکی دینے کی یا ان کو آڑ میں لانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا یہ دھمکی دی ہے یہاں دے ہی ترقیات کے وزیر کرناٹک کے کیس ای شورپا نے انہوں نے شمگا میں اس وقت بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شرالکوپا میں شرالکوپا ایک علاقے کا نام ہے شمگا کا ایک تعلقہ ہے وہاں پر کچھ دن پہلے خبر آئی کہ چیترا کنداپور اس کی ویڈیو پر ہم نے سنائی تھی جو بجرنگ دل کی ایک کارکن ہے انہوں نے کس طرح سے لو جہاد کے نام پر غیر مسلم لڑکیوں کو مسلم لڑکوں کے جانب سے ورغلانے کا بدلہ لیتے ہوئے تمام مسلم لڑکیوں کو ہندو لڑکے بجرنگی لڑکے اپنائیں گے اس طرح کا ان کا کندڑا میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جو بہت زیادہ کرناٹک میں بحث کا موضوع بنا اس کے بعد سے جو ہے چیترا کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگیں بڑھتی رہے اور ہم نے بھی پرائم ٹیم میں دکھایا اسی کی وہ بیان ایک شخص نے شرالکوپا میں اپنی سٹیٹس میں رکھ لیا تھا جس کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے اس کے گھر میں گھز کر کے اس کو مارا تھا اور اس پر زیادتی کی تھی اسی کی نوٹس لیتے ہوئے اشور اپا نے کہا کہ ہندو تواک کو اگر کسی نے چیلنج دینے کی کوشش کی تو پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اسی واقعے کی چانب جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے اس بیان میں بعض لفظ بھی استعمال کیا یعنی کہ بعض مسلمان اس طرح سے گنڈا گردی کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اسی کے مطابق جواب دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے بیان جاری کیا ہے تو ناظرین گرامی یہ دھمکی جو ہے ایک ایسے عہدے پر ہوتے جہاں پر تمام دھرموں کی جانب آپ کی جو ہے ایک رہنما ہوتے ہیں تو اس عہدے پر ہوتے ہوئے اس طرح کا بیان آپ کے لئے موضوع نہیں اور یہ ایشور اپا ہے کرنا ٹک کے دے ہی ترقیات کے وزیر ہیں آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں لکھنپور کھیری تشدد معاملے پر ایک لائف ڈیویٹ کے دوران بی جے پی کے ترجمان پریم شکلا نے نیوز ٹونٹی فور کے اینکر سندیب چودری کو بکے ہوئے پترکار کہہ دیا ہے کانگریس پارٹی کے رہنما سری نواز کے ذرے شیئر کی گئی ویڈیو آٹھ اکتوبر کو ہوئے پرائم ٹائم کا ایک حصہ ہے یہ بحث لکھنپور کھیری تشدد کے ملزیمین کی گریفتاری نہ ہونے کے موضوع پر تھی شو میں جب صحافی صندیب چودری نے ملزیمین کی گریفتاری پر سوال کیا تو پریم شکلا نے کہا ٹی وی پر بکاؤ پترکار پوپو کر رہے ہیں پوپو کر رہے ہیں کتنے بکاؤ صحافیوں میں آپ شامل ہیں جو یہ ایک منٹ بھی سن نہیں پا رہے ہیں جب اسی زبان کا استعمال کیا گیا تب اس ڈیبیٹ میں کانگریس ترجمان سپریہ اور ایس پی کے ترجمان انوراک بھدوریا یو پی کے سابق جیڈی ایس وکرم سنگھ کسان لیڈا درشنپال سنگھ بھی شامل تھے صندیب چودری نے بی جی پی ترجمان کی بکاؤ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اوقات نہیں ہے تمہاری خریدنے کی دم ہے تو خرید کے دکھاؤ اس وجہ سے پریم شکلہ کو جواب دینے کی وجہ سے ویڈیو اس وقت لگاتار اس وقت پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہے ناظرین گرامے آپ لوگوں کو معلوم ہی کہ کس طرح سے بی جی پی ترجمان جب ان کے خلاف کوئی اینکر بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں میمے توتو پر نکل آتے ہیں اور بی جی پی کے تمام ترجمانوں کا یہی حال ہے اور ہم نے آپ لوگوں نے دیکھی چکے ہیں کہ اس وقت بھارت میں ٹی وی ڈیبیٹ میں اس وقت بحث کم ہوتی ہے اور جو ہے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ جھگڑے کروانے کی زیادہ ذمہ داری انکرز پہ آئیت کی گئی ایسا محسوس ہوتا ہے بہرکیف ناظرین گرامی آئیسی ایک خبر آئی ہی جس میں نواب ملک کو لے کر کے بھی ایک ویڈیو آج وائرل ہو رہی ہے جہاں اتر پردیش کے لکھینپور کھیری میں تشدد کے خلاف شیوسینہ ینسیپے اور کانگریس سے پیر یعنی گیارہ اکتبر کو مہاراشترہ بند کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا تھا اس دوران کچھ مقامات پر فتراؤ کے واقعات بھی سامنے آئے اسی مسئلے کو لے کر حالی میں لانچ ہوئے ٹائمز ناؤ گروپ کے نئے ہندی نیوز چینل ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت پر چل رہے ایک ڈیبیٹ کے دوران اینکر سشان سنہ نے مہاراشترہ کے وزیر نواب ملک سے پوچھا کہ کسانوں کے لیے ہمدردی دکھانے راجستان کب جائیں گی اس کو لے کر اینکر اور انسی پی ترجمان ایک دوسرے سے علشتے نظر آئے جس کے بعد نواب ملک نے ڈیبیٹ شو کو درمیان میں چھوڑ کر کے چلے گئے اینکر کے سوال پر نواب ملک نے کہا کہ جتنے بھی سوال تھے سب کے جوابات ہم نے آپ کو دے دیئے آپ کو ٹی وی پر جس طرح کی خبریں دکھانی ہے دکھائیے جو سوال لوگوں سے پوچھنا ہے پوچھے اسے ریکارڈ کر کے دکھائیے ناظر نگرامی کسی بھی ٹی وی ڈیبیٹ سے کسی شخص کا چھوڑ کر کے چلا جانا یہ اینکر کی بیزتی ہوتی ہے اس چینل کی بیزتی ہوتی ہے ظاہر سے بات ایک مخصوص اختیدار والی پارٹی کا سپورٹ کریں گے اور پھر سامنے والے کو جویں نیچے گرانی کی کوشش کریں گے مختلف سوالوں سے ظاہر سے بات ہے کہ صحیح دل رکھنے والا اور حساس والا شخص اس کو خبول نہیں کرے گا بہر قیف ناظر نگرامی چینہ کے ایک اخبار نے ہندوستان کو دھمکی دی ہے جس کی اس وقت سرقیاں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے خوش فہمی میں لکھا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو بھارت اس میں ہار جائے گا گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والی ادارے میں کہا گیا کہ نئی دہلی کو ایک بات واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح وہ سرحد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اسے نہیں ملے گی اگر جنگ شروع ہوئی تو اسے یقینی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا یاد رہے کہ چیند اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے تیرہویں راؤنڈ اتوار کو مشرقی لڈاق میں حقیقی کنٹرول یعنی یل اے سی کی لائن پر مولڈو چوشل سرحدی علاقے میں چین کی طرف سے کیا گیا چودوی کور کمانڈر لیفٹرینٹ جنرل پیچک میجر نوبی سنکھان جنرل لیولن نے دونوں ممالک کے درمیان تقریباً ساڑھے آٹھ گھنٹے تک مذاکرات کی قیادت کی ناظرین یاد رہے کہ مشرقی لڈاق میں کور کمانڈر کی سرحد پر جاری کشیری کو دور کرنے کے لیے اتوار کو بھارت اور چیر کے درمیان تیری ویرینٹ کے مذاکرات ہوئے لیکن اس میں پوری طرح ناکامی نظر آئی اور چین اپنی ہی مطالبوں پر ہر درم بنا رہا جس کے وجہ سے ناکام ہونے کے خبریں سامنے آئے یہی وجہ ہے کہ اس اخبار نے بھارت کو دھمکی دینے کی کوشش کی گیدر بھبکی اس سے سامنے لائے اور کہا کہ جنگ ہوئی تو پھر ہندوستان ختم ہو جائے گا جس کے لے کر کہ اس وقت بہت زیادہ آنے والے دنوں میں کیا سعودی عرب کا انحصار تیل سے ختم ہو جائے گا جہاں ڈی ڈبلیو کی ریپورٹ صرف اس جانبی اشارہ کرتے نظر آ رہی ہے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سعودی عرب کی سرکاری خبر رسائے دارے سعودی پرس ایجنسی اس پی اے کے مطابق مملکہ سعودیہ کے عاملن حکمران ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان نے قومی سرمایہ کاری حکمت عملی پیش کی یہ سعودی عرب کی ویجن ٹونٹی تھرٹی کے حداب کا حصہ ہے اس اسٹریٹیجی کے تحت سالانہ تقربن ایک سو تین عرب ڈالر غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے اور دوہزار تیس تک گھریلو سرمایہ کاری کو بڑھا کر ایک آشارہ سات عرب ڈالر کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے سعودی عرب کی ویجن ٹونٹی تھرٹی کا اعلان سن دوہزار سولہ میں کیا گیا تھا جس کا مقصد دنیا میں تیل برامت کرنے والے سب سے بڑے ملک کی معیشت کو متنوعہ بنانا ہے ین ای ایس میں کیا ہے آخر ولیہ شہزادہ محمد سلمان جو کہ یم بی ایس کے نام سے معروف ہیں انہوں نے اس موقع پر کہا آج سعودی عرب سرمایہ کاری کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جو مملکت کے اور بین الاقوامی پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاروں کو مزید اور زیادہ بہتر مواقع فراہم کرے گا بھائی قیب ناظرین گرامی ادھر کچھ دنوں سے مختلف ممالک میں یورپین ممالک میں اور اسے ممالک میں بھی تیل ملنے اور تیل کی اور مختلف جو تیل سے وابستہ ہونے والی جو الگ الگ طرح کے پروڈکٹس ہیں اس کی خریداری میں کمیانی کے وجہ سے سعودی عرب شاید اگلے دنوں میں وہی صورتحال اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ڈبائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی ڈبائی جس انداز میں جو ہے الگ طرح سے ترقیات کرتے ہوئے دنیا بھر میں مشہور ہو رہا ہے کیا سعودی عرب کو بھی اسی شکل و صورت میں لانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی یہ جو ہے اس طرح کے خبریں سامنے آنے کے بعد الگ الگ طرح کی تنقیدی تفسیریں اور تذیریں سامنے آتی ہی رہتے ہیں بھائی قیب ناظرین گرامی فرانس میں ایک ٹرین کی ٹکر سے تین تاریکین وطن کے حلاق ہونے کی وجہ سے اس وقت خبر سرخیوں میں آ چکی ہے فرانسیسی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق فرانس کی جنوب مغربی علاقے میں ٹرین کی ٹکر سے تین تاریکین وطن حلاق ہو چکے پولیس کے مطابق سینڈ جینڈ ڈیلوس کے علاقے میں ٹرین گزرنے کے وقت پکٹری پر چار تاریکین وطن لیٹے تھے ٹرین کی ٹکر سے تین تاریکین وطن موقع پر حلاق ہو گئے جبکہ ایک شدید طور پر زخمی ہوا ہے تو ناظرین گرامی تاریکین وطن کی اس وقت مختلف ممالک میں کیا حالات ہیں آپ اس انداز سے جان سکتے ہیں کہ ان کو سونے کی جگہ نہیں ملی تو وہ جو ہے پٹری پر ہی سو گئے اور وہاں تیز رفتار ٹرین نے ان کو کچل دیا ہے تو ناظرین گرامی اس طرح سے تاریکین وطن کی ٹرین پر سوتے ہوئے جان جانے کی وجہ سے یہ خبر سرقیوں میں آ گئی اور دنیا کو پیغام دے گئی کہ تاریکین وطن کی اس وقت یورپین ممالک میں کیا حالات ہیں اور ان تمام چیزوں کی ذمہ دار خود امریکہ ہے جو مختلف ممالک میں جنگ تھوپ کر کے وہاں کے لوگوں کو دوسرے ممالک پر جانے پر مجبور کر رہا ہے وہی قیب ناظرین گرامی مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوں اسے ملاقات ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو